اہل الحجیث کتاب و سنت کو ماننے والے قرآن الحجیث کے نور کو پھیلانے والے لوگوں کے دروں پہ جھکی ہوئی گردنوں کو اٹھا کر ایک خالق اور مالک کے در پہ جھکانے کی دعوت دینے والے ہزارہ بنائے ہوئے تراشے ہوئے گھڑے ہوئے پیروں فقیروں سے دامن طلوا کر امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دامن سے جڑنے کا پیغام دینے والے آپ اکثر دیکھیں گے اور یہ سننے کو ملتا ہے کہ اہل الحجیث کی مساجد پر حملہ کیا جاتا ہے اہل الحجیث کی مساجد کو جلا دیا جاتا ہے اہل الحجیث کی مساجد کو توڑ دیا جاتا ہے بعض جگہ پر اگر یہ بات مشہور ہو جائے کہ یہاں پہل حجیث کی مسجد بن رہی ہے معاملہ جنگ و جدال تک پہن جاتا ہے قتل و غارت تک کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور اگر کہیں اہل الحجیث کمزور ہو مسجد بنا رہے تو اہل الشرق اہل بدعہ رات کے اندھیروں میں اٹھتے ہیں دن کے اجالوں میں اٹھتے ہیں اور اہل الحجیث کی مساجد کو توڑ ڈالتے ہیں کیوں ان کا جرم کیا ہے ان کی مساجد سے تکلیف کیا ہے کیا یہ ان سے زیادہ چندہ مانتے ہیں کیا یہ لوگوں کی مالوں پر نظر رکھتے ہیں کیا ان کی وجہ سے کسی کے دھندے اور کاروبار پر فرق پڑتا ہے ہاں یہ لوگوں سے چندہ نہیں مانتے یہ لوگوں کے سامنے فریادے اور بھیقے نہیں مانتے ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پر نہیں اور یہ انہیں پیغام دیتے ہیں لوگوں پوجھنا ہے تو پوجہ کا سارا حق عرش والے اللہ کا ہے پوجہ کا طریقہ پوچھنا ہے تو فرما برداری کا سارا حق پیردی کا سارا حق امام الانبیاء امام کھائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے عرش والے کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی اور مدینہ والے مصطفیٰ کے علاوہ فرما برداری کسی کی نہیں ہو سکتی یہ پیغام ہے جو مساجد اہل الحدیث کے من پر محرام سے بلند ہوتا ہے اور اس پیغام سے اس پیغام سے اہل شرکی دھندے بند ہوتے ہیں ان کے سارانے بند ہوتے ہیں ان کے نظرانے بند ہوتے ہیں ان کے عرص بند ہوتے ہیں ان کے قطبوں میں گرنے والی وہ پشانیہ رک جاتی ہیں اور وہ توبہ کر کے ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا اقرار کرتی ہیں یہی غم ہے اہل شرکو یہی دکھ ہے اہل شرکو کبھی وہ کسی مسجد کو توڑنے کے لیے دوڑتے ہیں اور کبھی کسی مسجد کو جلانے کے در پہ ہو جاتے ہیں جورن کیا ہے اہل الحدیث کا کہ یہ لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر لوگوں کے رب کی عبادت کی طرف پکارتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے اہل الحدیث دعات پر علامات پر وعظیم پر خطابات پر کہ ان کی گفتگو سن کر ان کی کتابوں کا پڑھ کر ان کی مجالس میں آ کر سینگڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد پر لوگ اہل شرک سے اپنا دامن تڑوا چکے ہیں اور اہل توحید کے گلشن میں آ کر پناہ لے چکے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے یوں ہی توحید کی بارے میں آپ بیان کرتے رہیں شیخ صاحب قیامت کے دن آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترتے گا میرا پورا کرانہ الحمدللہ اہل حدیث ہو گیا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے توصیف و رحمان صاحب کی وجہ سے اور شیخ صاحب آپ کی وجہ سے میں آپ کی اور توصیف و رحمان صاحب کی تقریریں سین کرتا رہا تو الحمدللہ میرے گرانہ ابھی پورا پورا الحمدللہ اہل حدیث ہو گیا ہے تو عید پہ چلتے ہیں پکے بریل بھی تھے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں کامیابی دے شیخ میں سندو حجر دس میں اہل حدیث ہوا اور اس وقت میں سیڈی آپ کا پایا تھا تو میں نے وہ سنا اور ہمارے گھر والے سنے الحمدللہ اللہ بھی اہل حدیث ہو گئے ہم بھی اہل حدیث ہو گئے جی شیخ صاحب مجھے ماشاءاللہ تقریباً تین سال ہو گئے ہیں آپ کے بیانات سنتے ہوئے تو میں نے آپ کے بیانات سے تقریباً اپنے دس کلاس فیلو جو بریلوی تھے ان کو اہل حدیث کر لیا ہے اور تین ٹیچر جو میرے شیعہ تھے ان کو میں نے مسلمان کی آپ کی تقریریں سنا کر الحمدللہ ہمارا بین بھائی جی الحمدللہ تقریباً ایک سو فچاس اس سے زیادہ بن گیا الحمدللہ اہل الحدیث حق پہ آیا ہم نے بہت دن بدد کیا اللہ ماپ کرے گا ہم دو سال سے یہ سب سارا چیز چھوڑ دیا ہے اور میرا پورا پورا پریبار اور گاؤں کا قریب سات سے آٹھ آدمی اہل توعید پہ آ چکا ہے پہلے ہم کافی شرک کرتے تھے تو اللہ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ ہم ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور میری فیملی میں بھی انشاءاللہ ہستہ ہستہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ میں انڈیا سے ہوں آپ کی میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب کے اوپر اور اس میں ایک ویڈیو ہے گی شانہ حسین کے نام سے شانہ حسین میں آپ نے انڈیا کے ایک رتلام کے پاس میں جعورہ شہر کے حسین تقریقے اس پہ آپ نے تقریر کیے میں وہی دیتا ہوں اسے انٹیک دی جائیں میں وہی پر ہی دیتا ہوں اور میں نے آپ کی وہ ویڈیو بھی دیکھئے مجھے بہت اچھی لگی اور ماشاءاللہ میں اہل الحدیث بھی ہم ہو گئے ہیں پہلے نہیں تھے پہلے بریلوی تھے پر اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حدیث بنا دیا اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ نے چاہا تو ہم بہت جلدی مزید بھی قائم کر دیں گے یہاں پہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ خانکہ میں جب سے میں سمجھ لئے اہل حدیث ہوا ہوں قرآن سنت پہ جب سے عمل کرنا میں نے سٹارٹ کیا ہے جتنے لوگ تھے سب چوبیس و وہابی کہہ کہہ کہ مجھ سے دور ہو گئے لیکن الحمدللہ دو تین لوگ سے میری بات چل لیے آج کل آپ کے بیان سن سن کر اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی جو ہے اللہ کی توحید جان چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اہل حدیث ہیں یہی تکلیف ہے یہی غصہ ہے یہی سبب بلتا ہے مساجد کو توڑنے کا اور یاد رکھئے یہ مسجدوں کو توڑنے والے قبر پرست ان کے بزرگوں نے ان کو تعریمی یہ دی ہے ان کو درست ہی یہ دیا ہے ان کو سمجھایا ہی یہ ہے احمد رضا خان بریلی کی ملفوزات کو دیکھ لیجئے سائر ان سے سوال کرتا ہے وہابیہ کی نماز ان کی آزان اور ان کی مسجد کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہا نہ ان کی آزان آزان ہے نہ ان کی نماز نماز ہے ان کی مسجد کے بارے میں پوچھا گیا کیا حکم ہے کہ کفار کی مسجد گھر کی طرح ہے یہ تکفیری احمد رضا خابرین بھی جو اپنی علاوہ باقی مسلمانوں کو کافر جانتا تھا اس نے اپنے ماننے والوں کو درس یہ دیا ہے کہ وہابی یہ نام ہمارا نہیں ہے ہم نے اپنا یہ نام رکھا نہیں ہے دشمنہ نے ہمارے اوپر اسلام کو چسپا کیا جس کو ہم استعویل کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے ناموں میں الوہاب ایک نام ہے اور الوہاب کے ماننے والوں کو وہابی کہا جاتا ہے ہم نہیں کہتے تمہارا پیر نصیر الدین گولڑے والا بھی کہتا ہے کہ وہابی وہ ہوتا ہے جو وہاب سے مانتا ہے اور وہاب کی عبادت کرتا ہے ہم اس الوہاب کے ماننے والے ہیں اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دیں یہ تو وہابی ہو گیا ہے جو یہ توحید بیان کرتا ہے یہ وہابی ہے کہ نبی ساری عمر توحید بیان کرنے دیں انہاں کے آکھ سو کہ قرآن ساری توحید بیان کر رہے ہیں اللہ کے آکھ سو اللہ ہے وہاب اللہ کیا ہے وہاب تو وہاب کا کیا مینہ بنا جو وہاب والا ہے وہ بنا وہابی تو ان کو درس یہ دیا گیا یہ کفار ہے ان کی اذان سنو تو اس کا کوئی احترام نہیں ان کی نماز سنو دیکھو اس کا کوئی احترام نہیں ان کی مسجدیں کاخروں کی مسجدیں گھر کی طرح ہیں جب اٹھتے ہیں مسائلی پہ حملہ کرتے ہیں تو یہ ان کا دھندا ہے کاروبار ہے بزنس ہے جو بند ہو رہا ہے اہلِ حدیث دعات کی تقریروں سے گفدگو سے مالک فضل و کرم سے اہلِ حدیث و مبارک ہو تمہیں کہ تم نے کتاب و سنت کو اپنے سینے سے لگایا ہے اس پیغان کو پھیلاتے رہو ان تین حرکتوں سے دل نہ تھوڑا کرو یہ آج کا ماجرہ نہیں میرے آقا امام الانبیاء امام اعظم امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قولوا لا الہ الا اللہ کا واضح اہلِ مکہ کے سامنے بلند کیا تھا تو ظلم و ستم کے یہ سارے بازار وہاں پر بھی گرم ہوئے تھے اور تم سے لے کر آج تک اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اہلِ شرک اور اہلِ توحید کا ٹکراؤ باقی رہے گا دلائم کے میدان کے اندر بھی اور جہاں یہ ظالم حمد پہ آتے ہیں اہلِ حدیث پہ ہاتھ بھی دراز کرتے ہیں اللہ ان کا شر انہی کے اوپر لٹائے اور اہلِ حدیث کی حفاظت فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کی سچی دعوت کو اپنے سینے سے لگائے رکھنے کی توفیق دے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین